موسیقی سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی نگڑی میں لا قانونیت فیصل آبان سبل ہسپتال میں صحافیوں پر سیکیورٹی گارڈز کا تشدد چار میڈیا ورکر زخمی 24 نیوز کے ریپورٹر کمر ارشاق کا سر پھٹ گیا صحافیوں کا احتجاج فیصل آبان میں نرسز کو چھیرنے والے وارڈ بوائی پر تشدد امرجنسی اور او پی ڈی میں ہرٹان کر دی گئی علاج بند ہونے سے مریض پریشان وارڈ بوائی اور نرسز کے جگڑے کی تحقیقات شروع اسپتال میں حالات کشیدہ بلدیو کمار کا حلف روگنے کے لیے کیا بلدیو کمار کا حلف نہ ہونے پر کی پی میں سینٹ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے پھر شاور ہائی کورٹ میں بلدیو کمار کیس کی سماد جنسٹس اکرام اللہ نے کہا کہ اقلیتی رکن بلدیو کمار نے حلف نہ لیا تو سینٹ الیکشن کے خلاف حکمیں امتنائی دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے فاروق نسیم کی عبوری ریلیف سے متعلق استعدام مسترد کر دی کمیشن کا کہنا ہے فاروق ستار نے اس کا دائرہ اختیار چیلنج کر رکھا ہے عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا سماد سات مارس تک ملتوی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں امکیو ایم کا سربراہ میں ہی ہوں فاروق ستار کہتے ہیں پتنگ کا نشان میرے ساتھ جڑا ہے آج شام ایمپیز کے ساتھ اجلاس ہے میرے خیال میں تدبیر ہوگی تقسیم نہیں ہوگی مشاہد علا خان کی زیر قیادت نون لی کے وفد کی فاروق ستار سے ملاقات مشاہد حسین علی رضا عبدی شیخ صلاح الدین اور دیگر موجود ملاقات میں سینٹ انتخابت سے ملدہ لکھ امور پر تواب لے خیال سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی 52 نشستوں پر 135 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا ارکان کے موبائل فون لانے پر پابندی ووٹ کی راستاری کو یقینی بنانا ہوگا الیکشن کمیشن نے زابطہ اقلاق جاری کر دیا سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑنے تیزی ساوک صدر آسیفل زرداری نے آج اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا جلاس بلالیا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے منظور کاکر بلوچستان اسیملی کے نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے الیکشن کمیشن نے منظور کاکر کو ڈی سیٹ کر دیا پشتونکوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچھکزہی نے منظور کاکر کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی اس آگ ڈار کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کوٹ نے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ سب در کی پھر احتساب عدالت پیشی تینوں ریفرنسز پر سمات گواز سنیل اجاز اور عبدالحنان کے بیانات ریکارڈ واجد زیاب ہی پیش واجد کا بیان تینوں ریفرنسز میں ایک ساتھ ریکارڈ کرنے کی نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ کے چیف جسس نے نیوز لیک سے متعلق اپیل خارج کر دی برگیڈیر ریٹائر محمد عربی کی اپیل درخواست واپس لینے پر خارج کی گئی پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج نوید کمر کہتے ہیں حکومت امیروں کی بجائے غریبوں سے وصولیاں کر کے ٹارکٹ پورا کر رہی ہے جمشید دستی نے اوکرا کو سفید ہاتھی قرار دے دیا قیمتوں میں اضافے کے خلاف پیپلز پارٹی کا سینٹ پہ بھی توجہ دلاو نوٹس مشال قتل کیس میں سزائی آفتہ اکیس مجرموں کو ہریپور جیل سے رہا کر دیا گیا مزید تین مجرموں کو بھی جلد رہا کیا جائے گا پشاور ہائی کوٹ نے پچیس افراد کی رہائی کا حکم دیا تھا کنٹرول لائن پر بھارتی گلاباری سے شہریوں کی حلاکت پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دوسرے روز بھی دفتر افارچہ طلبی پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج شام کی جنگ زدہ علاقے غوطہ سے پاکستان بزرگ شہری اور اہلیہ کو باحفاظت نکال لیا گیا دمشق منتقل تیہتر سالہ فضل اکرم اور سغران بی بی کا کہنا ہے بیٹے اور بیٹیوں سمیت خاندان کے ستر افراد ابھی تک جنگ زدہ علاقے میں ہیں پی ایس ایل ٹری میں آج ملتان سلطانس اور کراچی کنگز ہوں گے آمنے سامنے ملتان کے سلطانس کراچی کے کنگز کو کابو کرنے کے لیے ہیں بیتاب فاج بولر محمد درفان کہتے ہیں ملتان سلطانس کے بولر کراچی کنگز کے بلے بازوں کو ٹاف ٹائم دیں گے بلوچ کلچرال ڈین آج منایا جا رہا ہے ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ بکٹی میں علیہ دار رویلیا نکالی گئی شرکان بلوچی لباس زیبتن کیے لوگ گیتوں پر رکس فضاق جیوے جیوے بلوچستان اور جیوے جیوے پاکستان کناروں سے گنجھٹھی موسیقی دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے اداس جسموں کو کبصورت احساسات میں ڈھالنے والے شاعر ناصر کاسمی کو بچھڑے چھالیس برس پیٹ گئے ڈینوار کے درل حکمت کوبنہگن میں لائٹ فسٹیبلز شروع امارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا لیزر لائٹس کے ذریعے امارتوں پر مختلف اشکال بھی بنائی گئی تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توفار پریوریٹ کھلاڑیوں سے تجیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے سلطان 24 نیوز ایچ ٹی پر سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں رخ فائد فان ملے اور میں ہوں ہیدر اوان ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی بلڈن کا کریں گے باقاعدہ آغاز خبر ہے چار سدہ سے جہاں شادی کی تقریب ہوئی جہاں ہوای فائرنگ کرنے والوں میں پولیس افسر کا بیٹا بھی شامل ہے فوٹج میں مطابدت کم عمر لڑکوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے فائرنگ کرنے والے نوجوان نے ویڈیو بھی خود ہی سوشل میڈیا پر اپلوٹ کر دی جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی آئی جی کے پی صلاح الدین مصود نے فائرنگ کا نوٹس لے لیا ہوای فائرنگ ملائزہ آپ نے کیا کس کنا فائرنگ کی گئی فائرنگ کرنے والوں میں پولیس افسر کا بیٹا بھی شامل فوٹج میں مطابدت کم عمر لڑکوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے لگہ دار فائرنگ کرنے والے نوجوان نے ویڈیو بھی خود ہی سوشل میڈیا پر اپلوٹ کی یہ واقعہ پیس آیا ہے چار سدہ میں مزید جانیں گے محبوب علی سے محبوب علی آگاہ کیجئے گا سرعام فائرنگ کی جا رہی ہے کم عمر نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہے پولیس افسر کا بیٹا بھی انوالو ہے آئی جی نے نوٹس لیا ہے کاروائی کہاں تک پہنچے یہ جو فٹج دکائی دے رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ کم عمر بچے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شادی بیعہ ہوتی ہے تو اس میں ہوای فائرنگ ہوتی ہے اس میں یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ تنگی کا علاقہ ہے وہاں پہ پیش آیا ہے جہاں پہ پولیس اہلکار کا بیٹا جو ہے وہ خود ہاتھ میں گن اٹھا کر فائرنگ کر رہے ہیں اور بہراتیوں کا گاڑی بھی روک کر اس کے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے اب خود یہ ویڈل جو ہے سویشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے جس کے بعد پھر آئے گی یہ خیبر پاستانپاہ نے نوٹس لیا ہے اور کاروائی سے یہ چاستان سجیز کی گاہیں کہ بوری طور پر اس سے کاروائی کر کے جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ملوث افراد کے خلاف کاروائی عمل ملائی جائے گی بہت شکریہ محبوب علی ہمیں چار سردہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے روک کریں گے بدین کا بدین کے علاقے ٹندو باغوں میں وین نے موڈرسائیکل رکشے کو ٹکر بار دی دو افراد جا بہت جبکہ سکول کے بچوں سمیت بارہ افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں افسوسناک باقیہ پیش آیا بدین کے علاقے ٹندو باغوں میں جہاں وین نے موڈرسائیکل رکشے کو ٹکر مار دی تفصیلات کیا ہے ہمارے نوائندے امران عباس ہمارے ساتھ ہیں امران بتائے گے اس حادث سے متعلق اور زخمیوں کی حالت کیسی ہی یہ بھی بتائی یہ واقعہ آپ سے کچھ دیر قبل بدین کے نوائش ہے ٹندو باغوں تلار روڈ پر پیش آیا ہے جہاں پر تلو باغوں سے ترار جانے والی مصافر وین نے سامنے سے آنے والے موڈرسائیکل رکشہ کو ٹکر مار دیئے جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ایجام بد ہو گئے جبکہ بارہ افراد شدید زخمی ہو گئے جن میں جو اسکول جانے والے تالبی علم بھی موجود تھے جو اسی رکشہ میں جا رہے تھے اور انہی میں سے چھے افراد کی حالت شدید نازق ہونے کے باعت انہیں حیدر آباد منتجل کر دیا گیا ہے جبکہ باقی جو زخمی ہیں انہیں تلو باغوں اس طرح میں جو ہے وہ زیر علاج ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے یہ آپ کو بتائیں نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد کے مقامی بیکری پہنچ گئے نواز شریف اور مریم نواز کی گاہکوں اور دکاندار سے گپ شپ ہوئی دکاندار نے مریم نواز سے کھاک کے والدہ بھی ہماری بیکری پر آ چکی ہے آپ کو بتا دے چلیں نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد کے مقامی بیکری پر پہنچیں آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں ہوگی آگے بڑھتے ہیں مریم نواز کے 24 نیوز سے خصفو سے گفتگو ہوئی کیلیبری فرانٹ کے حوالے سے سوال پر مریم نواز کہتی ہے کہ حقیقت کو تو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہی تھا جھوٹ تھوڑے دنوں کے لیے چلتا ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا حقیقت آپ سامنے آگے کلبی کے حالے سے اب آپ اپنے کیا کہہ تھی دعوے کے نفی تو ہوئی ہے حقیقت کو سامنے آنا ہی تھے جھوٹ تھوڑے دن کے لیے جلدے زادہ دیر تک نہیں چل سکتا Hatice مریم نیزم ر participated ملک لیو سیکچتfeit حقیقت آپ سامنے آگے کلبی کے حالے سے اب آپ اپنے کیا کہہ تھی دعوے کے نفی تو ہوئی ہے حقیقت کو سامنے آنا تھا جوٹ تھوڑے دن کیلئی جلدہ زادہ دیئے watches اور کچھ ناراض دوست کے اگر بات کرے تو چودری نسار نے پارلمانی پارٹی کے جلاس سے قبل وزیراعظم کی جانب سے دیئے گئے زہرانے میں شرکت نہ کی چودری نسار سپیکر اور وفاق وزیر رانہ تنویر سے مل کر واپس چلے گئے چودری نسار نے پارلمانی پارٹی کے جلاس سے قبل وزیراعظم کی جانب سے دیئے گئے زہرانے میں شرکت نہ کی بشیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں بشیر اپڈیٹ کیجئے گا چودری نصار نے شرکت نہیں کی جی بالکل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہے جو تھوڑی دیر بعد وزیراعظم کی زیرستارت شروع ہوگا اور اس اجلاس سے قبل وزیراعظم نے اپنی پارٹی کے ارکان اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کے ارکان کو زہرانے پر مدعو کیا تھا چودری نصار علی خان نے زہرانے میں شرکت نہیں کی وہ جس حال کے اندر بینکوٹ حال کے اندر زہرانہ بیا گیا تھا اس کے باہر وزیراعظم شاید خاکان عباسی سے بھی ملے اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی چودری رانہ تنویر کے چیمبر میں ان سے ملاقات بھی کی پھر سپیکر یا صادق سے بھی ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد وہ یہاں سے یعنی پارلیمنٹ ہاؤس سے چلے گئے ابھی پارلیمنٹ ہاؤس سے چلے گئے ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس ہو رہا ہے اور بسوک سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے یا نہیں غالب امکان یہی ہے کہ وہ آج کے اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوں گے تاہم لیگی دانواؤں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل یعنی جب سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی تو وہ وہ ڈالنے ضرور آئیں گے مسلم لیگ نون کے چیف وفاقی وزیر پارلیمنٹ امور شیخ آفتاب کا یہ کہنا ہے کہ جو انصار نون لیگ کا حصہ ہیں تھے اور رہیں گے وہ نہ تو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ ہی وہ پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں اسی طرح مشاہد سینٹ سینٹ جو کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینٹ کے میڑوار ہیں ٹیکنو گریٹ کے ان سے اجل 24 نیوز نے سوال کیا اپ ڈیٹ کے لیے بات شکریہ بشیر چاطری چیرمنٹ جوائنٹ ٹیپ آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کی پانک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشاورانہ امور اور خطے کی مجبوری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ساتھ بخاری سے مزید جانیں گے ساتھ آگاہ کیجئے گا اس ملاقات کا حوال جی بالکل چیرمنٹ جوائنٹ ٹیپ آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کی پانک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے سمندر میں قانون کی بالدستی اور میری ٹائم سیکیورٹی کے قیام کے زمد میں پاک بہریہ کی کاوشوں کو باقاعدہ سرہا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے پیشاورانہ امور اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی جیا گیا اس موقع پر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک بہریہ کی جو کاوش ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی خوتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا اسی سلسلے میں آج کراکشی پیارٹ میں بھی ایک تقریب منقعتی گئی جس میں پتس سن وزنی بولارٹ تک کھل کا باقاعدہ افتتہ کیا گیا اور اسے پاک بہریہ کے بیڑے میں شامل کر دیا گیا ہے تو اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک بہریہ کی خوتوں میں اضافہ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پاک بہریہ کی جو کاوش ہیں میریٹائن کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے وہ قابل ستائش ہیں اور اس میں مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا اور پاک بہریہ ہر قسم کی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے فاہمی تلجسپی کے عمور پر مزید تبادلہ خیال کیا گیا اور خسنے میں شیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اس پر بھی چیئرمن جوائنٹ ٹیو آف کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی باقاعدہ بریفنگ دی گئی بہت شکریہ ساد بخاری آپ کا فاروق ستار ایم ٹی ایم کے کنوینئر برقرار ہے فاروق نصیم کی درخواست پر حکم امتنائی نہیں مل سکا اہم خبر سے آپ کو آقا کریں فاروق ستار کی ایم ٹی ایم کے کنوینئر برقرار رہے ہیں فاروق نصیم کی درخواست پر حکم امتنائی نہیں مل سکا الیکشن کمیشن نے فاروق ستار کو کنوینئر برقرار رکھا ہے مقابلہ تھا خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کے درمیان الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب سنا دیا کیا ہے ایم ٹی ایم فاروق ستار گروپ نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی ایم ٹی ایم سینٹ الیکشن میں مشاہد حسین سید کو ووالی باون نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی ایوان ایبالہ کا انتخابی عمل کیسے ہوتا ہے اور ایک سینٹر کو منتخب ہونے کے لیے کتنے ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں جانیں گے زیشان بھٹی کی اس رپورٹ میں سینٹ الیکشن کے لیے سیندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ خیبر پختوں خواب بلوچستان سے گیارہ گیارہ امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا فارٹہ کے لیے چار جنرل نشستوں اور اسلامباد کی ایک جنرل اور ایک ٹیکنو کریٹ کی نشستوں پر امیدوار قسمت آزمائیں گے اسلامباد کی دو نشستوں کے لیے پانچ امیدوار مدے مقابل ہیں فارٹہ کی خالی چار جنرل نشستوں کے لیے بارہ ارکان ہوں گے فارٹہ سے سینٹ کی چار نشستوں پر چوبیس امیدوار میدان میں ہوں گے وفاقی دارالحکومت اور فارٹہ کی نشستوں کے لیے قومی اسمبلی کا ایوان پولنگ سٹیشن اور ارکان ووٹر ہوں گے قومی اسمبلی کے ایک رکن کا ووٹ ایک کے برابر ہوگا کیپی اسمبلی کے ایک سو چوبیس ارکان سینٹ کے گیارہ امیدواروں کا انتخاب کریں گے سات جنرل دو ٹیکنو کریٹ اور دو خواتین کی نشستوں پر چوبیس امیدوار میدان میں ہیں بروجستان اسمبلی کے پینسٹ ارکان اپنے سوبے سے گیارہ سینٹرز کا انتخاب کریں گے سات جنرل دو ٹیکنو کریٹ اور دو خواتین کی نشستوں پر پچیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں خیبر پکتنخواں حکومت نے بلا مقابلہ انتخابات کے لیے اپوزیشن کو سینٹ کی گیارہ میں سے نشستوں کی پیش کش کر دی تیار کردہ فارمیلے کے تحت پی ٹی آئی کو چھے سیٹے ملیں گی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نون لیگ سے مذاکرات کو حتمی شکل دی جائے گی نون لیگ کو مذاکرات سے حتمی شکل دی جائے گی خیبر پکتنخواں حکومت سینٹ الیکشن کے لیے فارمیلہ تیار کر چکی ہے اپوزیشن کو گیارہ میں سے پانچ سیٹوں کی پیش کش کر دی تحریک انصاف کے حصے میں چار جنرل ایک ٹیکنو کریٹ اور ایک خواتین کی سیٹ آئے گی دوسری جانب اپوزیشن کا چھے نشستوں پر اسرار بدستور ہے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں پشاور ہائی کوٹ نے بلدیف کمار کے حلف اٹھانے کے مورد سپیکر اسد کیسر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کوٹ نے بلدیف کمار کے حلف اٹھانے کے معاملے پر سپیکر اسد کیسر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں مزید جانیں گے عظمت علی شاہ سے عظمت آگاہ کیجئے گا توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے سپیکر کو بلدیف کمار کو دو دن پہلے اسمبلی میں خلف کے لیے لائے گیا تو اس وقت اپنے ہی پارٹی کے جو ممبر صوبائی اسمبلی کے انہوں نے اس کے ساتھ جوچے بھی جو ان سے وار کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو سیکیورٹی کے حصال اسمبلی سے لے کے گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے عدالت نے جو تھا اس پر نوٹس جاری کیا تھا کہ اس سے حلف لیا جائے تو جب حلف نہ لیا گیا تو اس کے بعد بلدیف کمار کی جانب سے توہین عدالت کا قیس جمع کیا گیا جب اس پر آج جسی وہ سماعت ہوئی تھی اور سماعت کے بعد ہی جا کر جو ہے جو صوبائی خیبر پختمخواہ کے اسمبلی کے جس پیکر ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے توہین عدالت کا نوٹس اور ہائی کور نے بلدیف کمار کے حرف نہ لینے پر صوبائی حکومہ سے چھ مارچ تک جواب پلب کر لیا جب کے ساتھ ساتھ میں چھ مارچ تک اگر صوبائی حکومت سے مطمئن جواب نہ ملا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ چھ مارچ کو مرتل کیا جائے جب کے ساتھ ساتھ میں دردت میں سپیکر صوبائی سمجھ گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمت علی شاہب کا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں کل ہونے والے سینٹ الیکشن خطرے میں پڑ گئے تبدیلی کے دعوے داروں نے اپنے ہی رکنے اسمبلی بلدیف کمار پر جوتے برسا دیے قاتل قاتل کے نارے لگا دیا عدالت کے حکم پر اسمبلی اجلاس دوبارہ بھلایا گیا رکنے خبر پختونخواہ اسمبلی بلدیف کمار کے حلف کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر اسمبلی اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا عدالت نے بلدیف کمار کے حلف سے مطالق ایڈوکیٹ جنرل سے جواب بھی طلب کر لیا دو رکنی بینچ کا کہنا ہے کہ بلدیف کمار کو حلف اٹھانے نہ دینے پر اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے خلاف حکم امتنائی بھی جاری اس سے پہلے تحریک انصاف کے امپی اے سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار بلدیف کمار پروڈکشن آرڈر پر رکنیت کا حلف اٹھانے اسمبلی پہنچے تو ایوان میں شدید بدنظمی پیدا ہو گئی تحریک انصاف والے اپنے ہی رکن پر برس پڑے محمود خان نے اپنے ہی ممبر بلدیف کمار پر جوتے برسا دیئے اپوزیشن آرڈرکین نے ساتھ دیتے ہوئے شدید ہنگا مار آئی ایک شخص کے لیے قانون سازی عدالت کو آنکھیں دکھانے کی عدف ہے جو شخص بادشاہ بننے کے لیے نہ اہل ہو اسے کینگ میکر بننے کے لیے فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ابھی آپ کو بتائیں سینٹ الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے اور صوبائی اسیمبلیز کے باہر رینجرز اور ایسی کے دستے تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کل ہونے جا رہی ہیں سینٹ الیکشن اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید خبریں بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکل گا طوفان سپریوریٹ کھلانیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایسیل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا تین سو عرب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں مرے عزیز امبطنے اسلام علیکم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں تیس سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجیورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائی پیر سے جمہورات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی واجد زیا بھی پیش ہو گئے جی آئی ٹی سربراہ کا بیان ایک ہی روز میں کلم بند کرنے کے لیے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سمات کے دوران تین گواہان کے بیانات بھی ریکارٹ کیے گئے ادساب عدالت اسلام آباد میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات ہوئی واجد زیا بھی پیش ہو گئے جی آئی ٹی سربراہ کا بیان ایک ہی روز میں کلم بند کرنے کے لیے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جبکہ سمات کے دوران تین گواہوں کے بیانات ریکارٹ کیے گئے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جالی عدویہ سانس کمپنی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی سپریم کورٹ نے ایوریسٹ فارمسوٹیکل کے مالک کو طلب کر لیا چیف جسس بولے آخری یہ بندہ ہے کون اس کو دیکھنے کا مشتاق ہوں ممکن ہے دیکھ کر مقدمہ واپس لے لوں عدیل سرفراس کی ریپورٹ میں دیکھئے چیف جسس کی سرفراہی میں سمات کے دوران سی ای او ڈریپ نے عدالت کو بتایا کہ ریاست چار سال سے بے یاروں مددگار ہے عدویہ ساز کمپنی ایوریسٹ فارمسوٹیکل کا مالک اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے افتران بھی کمپنی کے مالک سے ڈرتے ہیں چیف جسس نے استفسار کیا کہ جالی عدویات بنانے والا یہ بندہ ڈریپ کے قابو میں کیوں نہیں آ رہا کمپنی جنسی عدویات بھی بناتی ہے ڈریپ حکام نے عدالت کو بتایا کہ کمپنی کے خلاف ایکشن لیں تو نیب اور ایف آئیے والے متحرک ہو جاتے ہیں کمپنی مالک کا قریبی رشتدار ڈی آئی جی پولیس رفت کاروائی پر اثر انداز ہوتا ہے چیف جسس کہنے لگے آخر یہ بندہ ہے کون میں اس کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہوں ڈریپ اس شخص سے ڈر گیا ہے ممکن ہے اس کو دیکھ کر میں بھی مقدمہ واپس لے لوں سپریم کورٹ نے مبینہ جالساز کمپنی کے مالک محمد عثمان اور ڈی آئی جی راجہ رفت مختار کو طلب کرتے ہوئے سمات منگل تک ملتوی کر دی اور یہ خبر ہے فیصل آباد سے جہاں سیول ہسپتال کے عملے نے 24 نیوز کے ٹیم کو کوریج کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا سیکیروڈی گارڈز نے کیمرہ مین کا سر پھار دیا واقعے کے بعد ہسپتال میں کام بند کر دیا گیا سبائی وزیر قانون کے شہر میں لا قانونیت کا ہوا ہے دور دورہ صحافیوں کے لئے خبروں کی قبرت جرم بن گیا فیصل آباد کے سیول ہسپتال میں مبینہ بتتمیزی پر نرسز نے وارڈ بوائی کی پٹائی شروع کر دی 24 نیوز کی ٹیم نے سٹوری کوری کرنے کی کوشش کی تو وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز ہو گئے آپے سے باہر 24 نیوز کی میڈیا ٹیم پر ٹوٹ پڑے ریپورٹر اور کیمرہ مین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا حملہ آور اسپتال ملازمی نے 24 نیوز کے نمائندے کمر بھٹی کا سر ہی پھار ڈالا واقعے میں چار دیگر افراد بھی زخمی ہوئے دوستوں کی خبریں نچر کرنے والوں کو اس بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ بیچارے وہ خود ہی خبر بن گئے ابھی آپ کو بتائیں ایف آئیے کراچے میں گریڈ 20 کے 4 افسران کے تبادلے اور کو نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر ایف آئیے بلوچستان زون کوئیٹا عبدالقادر قیوم کا ہیڈکوارٹر اسلام آباد اور منیر احمد شیخ دائریکٹر ایف آئیے سن تائینات کر دیا گئے ہیں عبدالقیوم ہیڈکوارٹر اسلام آباد تائینات کر دیا گئے جبکہ اسلام آباد منیر احمد شیخ کراچی زون کے تائینات کیے گئے ہیں علتاق حسین کو ہیڈکوارٹر اسلام آباد سے بلوچستان تائینات کر دیا گیا ہے عامر احمد شیخ کو سندھ کراچی زون کے ایف آئیے ہیڈکوارٹر بھیج دیا گیا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پی آئیے کی تنظیم پیپلز پارٹ کے وفت نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پی آئیے کی نشکاری کسی صورت نہیں کرنے دے گی نشکاری کی ہر کوشش کی ہر پلاتفارم پر مزاہمت کریں گے جان بوجھ کر غلط پالیسیز اپنائی گئیں جس سے قومی اداروں کو نقصان پہنچایا گیا اپڈیٹ آپ کو کریں کہ اہم ملاقات ہوئی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پی آئیے کی تنظیم پیپلز پارٹی یونٹی کے وفت نے ملاقات کی ہے کراچی کی احتساب عدالت نے اسپتال منتقل جیے جانے کے معاملے پر حکام سے رپورٹ طلب کر لی ڈاکٹر آسیم حسین نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کیسز تو بن رہے ہیں لیکن انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں زفر سومرو احتساب عدالت میں ڈاکٹر آسیم ادیگر کے خلاف چار سو باسٹ ارب ربے کی مبینہ کرپشن سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ڈاکٹر آسیم ادیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے جنہ اسپتال میں ڈاکٹر آسیم کو لاکھ مرس کی سہولت دینے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی جبکہ ڈاکٹر آسیم کو تین مارچ سے نو مارچ تک دبائی جانے کی اجازت دے دی گئی ریفرنس کی سماعت بارہ مارچ تک ملتبی کر دی گئی آہتہ عدالت میں غیر اسمی گفتگو میں ڈاکٹر آسیم کا کہنا تھا کہ میرے خلاف بوگس کیسز بنائے گئے ہیں نیپ کے خلاف عدالت میں جاؤں گا ڈاکٹر آسیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ نواز شریف نے سوتے لے پن کا مظاہرہ کیا ان پر کیسز تو بن رہے ہیں مگر گرفتار کوئی نہیں کرتا ڈاکٹر آسیم نے کہا کہ میرے علاج کے حوالے سے جنہ اسپتال سے رپورٹ طلب کرنے کے فیصلے کو خوشام دیت کہتا ہوں عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور کرتا رہوں گا زفر سومرو 24 نیوز کراچی کتنے ہی پاکستانی شام کے جنگ زدہ علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں خارجہ نے کچھ نہیں بتایا 24 نیوز نے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا تو صرف اتنا بتایا گیا کہ حکام سے رابطے میں ہیں برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بزرگ شہری محمد فضل اکرم اور اہلیہ سغرا بی بی کو دیگر 578 متاثرین کے ہمراہ غوطہ سے نکال لیا گیا پاکستانی محمر جوڑے کو دمشق میں موجود پاکستانی سپارت خانے پہنچایا گیا جبکہ افضل اکرم کے خاندان کے 17 افراد تاحال محصور ہیں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا تو پاکستان سپریوریٹ کھلاریوں سے تجزیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ال کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا تین سو آراب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں میرے عزیز ہمبتنوں اسلام علیکم دیکھئے پروگرام میرے عزیز ہمبتنوں پیر سہی جمعرات رات آٹھ بچ پر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجولتی آج عوام، عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہوریت رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائیت پیر سے جمہوریت رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا پدیر آتم ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سونیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہ آفتہ اور اتوار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی اور اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اچھو دیکھئے پروگرام جوالا سے جہاں بلدیاتی نمائندوں نے فنز نامل نے پرسملی حمزہ شہباز شریف کے سامنے احتجاج کیا ہے اس موقع پر بلدیاتی نمائندگان کا کہنا تھا کہ وہ بے بس ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتا آپ کو بتائیں کہ احتجاج کیا گیا ہے گجھرامالا کے بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے حمزہ شہباز کے سامنے احتجاج کیا گیا اور بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ ان کو تعمیراتی کاموں کے لیے فنز مہیا نہیں کیا جاتے احتجاج کیا گیا ہے گجھرامالا کے بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے حمزہ شہباز کے سامنے یہ ممکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں گاہک کی فائرنگ سے دکا دو افراد جام بہاک ہو گئے انتہائی اب سوسنا کے واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں بشیر اور ساجد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاہور کا علاقہ لیاکت آباد جہاں گاہک کی فارن سے دکان دار سمیت دو افراد جام بہاک ہو گئے بشیر اور ساجد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چار صدہ میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ایک ملزم پکڑا گیا فائرنگ کرنے والا مشہد سفسر کا بیٹا تاحال روپوش ہے خیبر پکٹونخوا پولیس نے حمزہ نامی لڑکے کو گرفتار کر لیا چار صدہ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کی گئی تھی ایک شخص اب گرفتار کر لیا گیا ہے محبوب علی سے مزید جانیں گے محبوب آگاہ کیجئے گا ایک شخص گرفتار کر لیا گیا ہے جی بالکل یہ پولیس کی فوری کاروائی پر حمزہ ولد زاہر شاہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو پولیس اس کی ڈی آئی خان شیٹ اشفاظ کا بیٹا ہے وہ عزید شایان وہ ابھی تک روپوش ہے پولیس کی تلاش جاری ہے پولیس سے رابطے پر پولیس نے کہا کہ شام تک ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا شام تک دیگر ملزمان بھی گرفتار کر لیا جائیں گے بہت شکریہ محبوب علی آپ کا سیون شریف میں گدھوں کی ریس پر لاکھوں کا جوا لگیا پولیس میں جواریوں کی سرپرستی کرتی رہی مقابلے میں داؤ ٹائگر گدے نے بھان ٹائگر گدے کو شکست دے دی آپ کو بتا دے چلیں گدھوں کا مقابلہ ہوا سیون شریف میں گدھوں کی ریس پر لاکھوں کا جوا لگا دیا گیا پولیس میں جواریوں کی سرپرستی کرتے رہی یہ پولیس اور مقابلے میں داؤ ٹائگر گدے نے بھان ٹائگر گدے کو شکست دے دی گدھوں کا یہ مقابلہ ہوا جس پر لاکھوں کا جوا لگایا گیا پولیس بھی جوانیوں کی سرپرستی کرتی رہی مقابلہ دیکھتی رہی اور ان کے ساتھ رہی پکڑا نہیں گیا مقابلے میں داؤں تائگر گدے نے بھان تائگر گدے کو شکست بھی دے دی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توفار پریوریٹ کھلاریوں سے تجدیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا تین سو عرب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں میرے عزیز ہنبتنوں اسلام علیکم دیکھئے پروگرام میرے عزیز ہنبتنوں پیر سے جمعرات رات آٹھ بچ سے پیل منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیزولکی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائی پیر سے جمعی رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدیرے آتم ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی مجھ سے مجھ سے ہوں ایس اوڑیاں ملہ ایس اوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے برد تغویز ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے کیونکہ جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر دیکھئے پروگرام ٹی این اے تیس جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشت ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن ہم نہیں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز آج آمنے سامنے ہوں گے ملتان سلطانز کے کوچ ٹوم موڈی کراچی کنگز کے خلاف کامیابی کے لیے پراز جی بلکل اور ابراہیم بھر زیادہ کوچ ٹوم موڈی کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ٹوم موڈی کہتے کیا ہے ان کے جذبات کیا ہے جی براہیم ملتان سلطانز کے ہیڈ کوچ ٹوم موڈی ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی تیاریاں جا رہی ہیں کراچی کنگز کے ساتھ ہونے والے میچ کے حوالے سے ہیلو ٹوم ہاو یوں موڈی ہے یہ ہمار ساکارڈا ہے ہم نے اس کا جاتا ہتا ہوتا ہے مجھے مجھے کہ آپ سے کمار سے کیلئے اٹھانا ہیں ہماروں کے سب کو ماں ہلٹ ہے آپ کے سب کو شہرم کیا سب کو ماں ہوتا ہے کمار ہلا کے ساتھ کے ساتھ کیا کے ساتھ کیساً کماروں کو ماں ڈیو نہیں کرتا مجھے ترین جسqual وقت اس کا مجھے جانب کیا پر تک کوئی کے ساتھ کیا کیا ہے مجدت ایرانت اگر مجھے مجھے کہ ان پسل اگر ایرانت مجھے اگر جاتی وا جاتی اگر اگر بر اگر 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 واقع اگر 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 تو اس لیتے ہیں کیونکہ پر رکھتے ہیں لیکن میند کیوں بھی لئے چلیجی آپ کو فیلت اور سلید بھی بھی خودیں اور جو باید ایک سوال منسطح ایک چنیز لگر آپ درد کرنے کے لئے 200 اگر آپ کے ساتھ نہیں دیکھوئی نکہ چاہتے ہیں کہ جانتے ہیں اگر اس کی طریقہ حقاً کیا بھی شکریہ شکریہ تکتے ہیں تم عوری ہمارے ساتھ موجود تھے اور پر امید نظر آ رہے تھے ٹیم کی پرفرمنسز کے حوالے سے اور کافی خوش بھی تھے کہ انشاءاللہ شاجہ کے میدان میں اور وہ کوشش کریں گے کہ باقی میدانوں میں بھی زیادہ سے زیادہ سکرہ ابراہیم پیر زیادہ جہاں ٹراموڈی پرجوش ہیں وہاں پر ہمارے سپورٹرز بھی پرجوش ہیں ملتان سلطان اور کراچے کنگز کے درمیان آج جنہ والے میچ پر مومل شیخ کہتی ہے کہ سلطان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتی ہے دعا ہے کہ ملتان سلطان کی ٹیم بھرپور کامیہ بھی حاصل کرے اسلام علیکم this is مومل شیخ and the special shout out is for my team ملتان سلطان آج کے میچ کے لیے میری پوری دعا ہے آپ لوگ کے ساتھ ہے اور پوری امید کرتی ہوں کہ آج کا میچ بھی ہمیں جیتیں گے sorry that I'm not there but I'm gonna see you guys soon best of luck ملتان سلطان PS3 میں آج ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان بڑا ٹاک رہا ہوگا اس اہم میچ کے حوالے سے کلاریوں کے ساتھ سپورٹرز بھی بہت زیادہ پور جوش ہیں جی بالکل اور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دبائی میں موجود ہماری نماندہ ٹون فر نیوز حافظ شہباز علی سے جو ایک راسترون میں شائکین کرکٹ کے ساتھ موجود ہیں جی حافظ شہباز بتائے گا کیسا جوش ہے یہاں شائکین کا جی بالکل اس وقت ہم دبائی میں موجود ہیں اور شارجہ کے تاریخی کرکٹ سیڈیم میں آج بہت اہم میچ ہونے جا رہا ہے فائنل سے پہلے فائنل کہا جا رہا ہے کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوں گی اس وقت ہم یہاں ایک ہوتیل میں موجود ہیں جہاں پر شائکین کرکٹ اور جہاں کے رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں وہ کھانا کھانا بھی مصروف ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس میچ کی حوالے سے کیا کہیں گے جی جی ان کی بہت دبردست کارکٹگی ہے اور ماشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ملتانوانوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ جیتے ہیں جی کبھی جیتے ہیں بہت اچھی پرفانس دے رہے ہیں یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی بیٹے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا گئیں گے جی میں تو ملتان سلطان کو اس لیے سپورٹ کروں کہ وہ ایک نئی ٹیم ہے ملتان سلطان میں جس جذبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے میچ میں انٹری کیا ہے اپنی سٹوریمنٹ میں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ملتان سلطان یہ کب جیتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ملتان سلطان تو کراچی کنگز کا اجمائچ ہم تو ملتان سلطان کے سپورٹر ہیں اور انشاءاللہ اس بار کب ملتان سلطان ہی لے کے جائے گا انشاءاللہ آپ بتائیے گا جی ملتان سلطان کے حوالے سے کیا کہیں گے ملتان سلطان بہت اچھی ٹیم انشاءاللہ کب انشاءاللہ سلطان ملتان کا ہے کب ملتان سلطان کا ہی ہے نہ صرف جو لوگ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے ہیں وہ بلکہ جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان سپرلی یہاں ہو رہی ہے اور ان کو خوشی بھی ہے اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ملتان سلطان نہ صرف آج کا میت جیتے گی بلکہ یہ ٹورنمنٹ بھی جیتے گی بلکل بہت شکریہ حافظ عواز علی اور یقین ہے یہ میت جیتے جائیں گے اور آج کا میت بہت زیادہ اہم ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ملتان سلطان کے چرچے ہو رہے ہیں لیکن قومیس عملی آئیشہ غلالی نے ملتان سلطان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا نمائندہ 24 نیوز روزینہ علی اس وقت آئیشہ غلالی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہے ان سے مزید جانیں گے روزینہ آگاہ کیجئے گا کیا کہتی ہیں آئیشہ غلالی بلکل اسلام آباد میں بھی ہر طرف ملتان سلطان کے چرچے ہو رہے ہیں ہر طرف ایک ایک سائٹمنٹ نظر آ رہی ہے سب ہی لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا ٹاکرا ہوگا میرے ساتھ اس وقت آئیشہ غلالی صاحبہ موجود ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی آئیشہ غلالی صاحبہ بتائے گا ملتان سلطان کے لیے کیا جذبات ہے آپ کے ایک نئی ٹیم ہے کیا ان کے لیے دیکھیں کھیلوں کا پروموشن ہمارے ملک میں بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے عوام نیگٹیوٹی سے بڑے تنگ ہیں ہم نومان کے مسائل ہیں تو اگر اس طرح کھیل ہوتے رہیں گے اور نئی نئی ٹیمز آتی رہیں گے اب پہلے تو اور بھی ٹیم ہی تھی ملتان سلطان آئی ہیں تو میری بیسٹ ویشیز ہیں اور سب پاکستانی ٹیمز ہیں بیسٹ پرفارم کریں اور ماشاء لائک فٹنس کا قوم کو پیغام دیں کہ فٹنس اور پوزیٹیو کمپیٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے تو بیسٹ ویشیز ہیں میری آنشوگل علی صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ٹیم میں آپ کو کون سا فیوریٹ پلیئر ہے اور کیا کہتی ہے ان کے لیے کیا لگتے ہیں آج کا میچ کس کی طرف ہوگا دیکھیں دونوں ٹیمیں پاکستان کی ہیں جو بھی اچھا جو جس کی بہتر فٹنس ہوگی جس نے اچھی پریکٹس اور پرلکت کا بھی بہت وہ ہوتا ہے اللہ کرے کہ دونوں ٹیمیں اچھی پرفارم کریں اور ویسی پاکستانی قوم دونوں کے ساتھ ہے جو بھی جیتی ہے ہماری ہی ٹیم ہے